بھی کافی سمندھ رہے ہیں آئیے بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تھوڑے بڑلاو کئی بار ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے مذہب کی دیرے دیرے آ رہی ہے ایک اور اپنی بات پر یہاں پر ہے جو حال ہی میں ہم نے دیکھا ٹھیک ہے میں آؤں گا آپ کا پاس مدرہ لوٹتا ہوں کیونکہ ہمارے دونوں جو خاص ممان ہیں وہ کافی غصے میں آ گئے تھے ایک شبد کو لے کر اشونی یہ تھوڑا سا بچی ہے اس طرح کے جو شبدوں کا استعمال ہے کہ یہ کی کوئی بات پر یا شریفاستو کی کوئی بات پر اگر آپ کو آپ اپنی آپتی درج کرا سکتے ہیں ان کو بھی اپنی آپتی درج کرانے کا پورا حق ہے لیکن جو آپ نے کہا کہ ان کے جھوٹے نیتا راہل گاندی تو اس طرح کے شبدوں سے بچیے جو ڈیروگیٹری شبد ہیں میں تتھے بول رہا ہوں ابو جی میں سمجھ دیں گے تتھے میں نے کسی کے بیچ میں نہیں بولا میں تو سانتی سے سب کو سنتا رہا ہوں اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے یا آپ ریکارڈوں میں میری آواز گئی ہوگی یہی بیچ میں بولتے ہیں ٹھیک ہے میں جب آپ سن لیجئے یہ کہنا یہ کہنا کہ صرف پردھان منتری نریندر موڈی کا ہی وہاں پر بہت بہت سواگت ہو رہا ہے اور ہمارے ہی پارٹی کے پردھان منتری کا صرف ہوا ہے یہ تھوڑا سا پردھان منتری کا ایک بد ہے وہ دیش کا پردھان منتری ہوتا ہے وہ کسی پارٹی چلی اپنی بات رکھیں جو میں ابھی کہا میں نے جھوٹا نیتا اس لیے کہا کہ دن بھر کانگریز کے لوگ دیش کے پردھان منتری کو گالی دیتے رہتے ہیں تب کسی کو آپتی نہیں ہوتی ہے میں جھوٹا نیتا کہہ رہا ہوں ترس کے ساتھ کہہ رہا ہوں راپیل میں جھوٹ بولا انہوں نے سپریم کورٹ سے تماشا پڑا ان کو پھر ابھی دیکھ کے کس طریقے سے ان لوگوں نے اگنیویر پر جھوٹ بولا پھر جو ہے اب یہ بھی بہت سارے ادھاران گنا سکتے ہیں گناتے رہے تو میں جھوٹا بولوں گا کسی کو اپنے سمیہ میں مجھے بھر بھر کے گالی دے بھائی ماننی مودی جی کو تو روز کانگریز کے لوگ گالی دیتے ہیں اور دیتے ہیں ماننی بردھان منتری جیے سویکار کیا ہے کہ گالیاں کھا کر ویس پیکر وہ دیش چلا رہے ہیں ان کانگریزیوں کی طرح تو رہی ہے کہ دیش کو چھپن سالوں تک نوٹتے رہے دیکھئے جو میلوڈی ابھی انہوں کہا نا ابھی انہوں نے جو کہا ان کے اوپر آپ نے انگلی نہیں اٹھائی ابو جی یہ میں سکایت نوٹ کر لیجئے بینہ بلائے فرانس گئے تھے ماننی پردھان منتری جی انہوں نے دو بار کہا اس چیز کو اور میلوڈی جیسے ہی وہاں سے ایک وہ جاری ہوتا ہے سب سارے کانگریزیوں میں کھل بلیں بجھ جاتی ہے کیوں بجھ جاتی ہے آگستہ ویس پرینڈ ابھی ختم نہیں ہوا ہے ماننی پردھان منتری جی اگر جا رہا ہے تو کچھ اب چیزیں آئیں گی اور اس کے گناہگار کون ہیں یہی کانگریزی ہیں جاں چل رہی ہے اس کی یہ لوگ گڑھ بڑھائے کیوں ہیں اس لیے کی ماننی پردھان منتری جی نے بھرستہ چار پر چوٹ کرنے کی بات کی اور بھرستہ چار میں لپت کون ہے گاندھی پریوار ابھی بھی جمانت پر دھوم رہے ہیں وہ لوگ نیشنال ہیرالڈ میں تو ہم جھوٹا کہیں ہم ان کو بھرستہ چاری ابھی تو سجائے آفتہ بھی ہو گئے تھے بھلا ہو سپریم پورٹ کا جو انہوں نے ماف کرا دیا نہیں تو سجائے آفتہ بھی تھے تو سارے ادھر کو کرم ہیں ہم لوگوں سے کہہ دیں تو بڑا گلت ہو جائے دیکھیں آپ بھرستہ چار کی بات کرتے ہیں اب یہ شریف واسطہ تمام نام گنائیں گے وہ عجید پوار کا بھی نام گنائیں گے نہیں تو اپنے باری میں گنائیں نا ہم سننے کے لئے وہ وشو سرما کا بھی نام گنائیں گے بچلن کیوں ہو رہا ہے بھائی وہ اپنے ٹائم میں عجید پوار کو گنائیں تو بھرستہ چار پر ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے نا بھرستہ چار تو بھرستہ چار کوئی بھی کرے سننے کی�انے کیا ہونے چاہیے دیکھنا چاہیے کس کس کو چھوڑتے ہیں آپ بتا دیئے کس کس کو چھوڑ دینا چاہیے یہ بتا دینا چاہیے یہ شریف آسطا جو میری آپتی تھی وہ ان کے جو شبتیں وہ تو غلط ہیں لیکن سارے بھج پائیوں کی ایک بڑی گندی عادت ہے کہ یہ ستکاروں سے ہوتے ہوئے ہمارے ماتا فترہ نکال کرتے ہیں اور یہ میلوڈی میلوڈی جو کہہ رہے ہیں میلوڈی میں نے نہیں کہا لیکن میلوڈی کے بارے میں ان سے پوچھا ضرور ہے میلوڈی کا مطلب کیا ہے بتائیے جنتا کو آپ میلوڈی میلوڈی ہیشٹیک چلانے چلی وہ بھی جانے دیدی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ویدیش میں بھتکتے پھر رہے ہیں رونالڈ ریگن والا کیرتیمان جو راجیو جی کا ہے وہ میں بتا چکا ہوں آپ تو یہ بتائیے کہ جو گھر میں مسئلے پھسے ہوئے ہیں نیٹ ہے محلہ پہلوان ہے کسان ہے مڈی پور ہے سندیش خالی خارج ہو چکا ہے اس محلہ نے خود بتایا ہے لوگوں کے دباؤں میں وہ اپنے گھر کو سمالنا سیکھئے پہلے پردان منتری ہیں پردان منتری کر کیا رہے ہیں پردان منتری بھار گھوم رہے ہیں سیلپی کچھوار رہے ہیں کیا ملا چلیے جا کے سیلپی کچھ گئی ایک ہیشٹائگ آگیا میلوڈی دیش کو کیا ملا ان کو معلوم نہیں ہے رفاہل کے معاملے میں فرانس میں ہمارے دیش کے پردان منتری پر انویسٹیگیشن چل رہا ہے ان کو یا تو پتا نہیں ہے یا جاننے نہیں دینا چاہتے جنتا کو یہ ہمارے لئے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے دیش کے پردان منتری پر ویدیش میں جات چل رہی اور ہمیں دکھ ہے اس بات کا کیونکہ آخر ہمارے دیش کا پردان منتری یہ چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو لیکن یہ لوگ اپنی پارٹی کے چکر میں ہم پر جب ویقتگت حملہ کرتے ہیں اور نہ صرف ہم پر یہ سنسکار بول رہے ہیں میرے ان کے سنسکار بتاؤں میں ان کی پارٹی کے لیکن میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا میں آج میٹ کے وشائے میں یہاں آیا تھا اور میں میٹ کے وشائے میں ہی بولوں گا کہ ذمہ دار منتری کو استیفہ دینا چاہیے NTA جیسی خراب سنسکھاؤں کے ذریعے ایکزام نہیں ہونا چاہیے اور وہ بچے جن کا بھوشت داؤں پر لگا ہے اپنی نیت صاف صاف بتائیے کہ آپ ان کو روزگار دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ یدھی آپ روزگار نہیں دینا چاہتے چاہتے ہیں تو آپ کے کارے کال میں سبتر پیپر لیگ ہوتے ہیں ہر جگہ ہر سکر کبھی جیس جی بہت بہت دنیواد حشوانی جی آپ کو بہت بہت شکریہ شعباز آپ کو بہت بہت شکریہ اور یہ تصویریں روس کی راجدھانی موسکو سے جہاں پردھان منتری نریندر موڈی کے سواغت کے لیے بھارتیا سمودائے بھی پہنچا ہے موسیقی